سورہ نور اللہ علی المومنین والمومنات وقان اللہ غفور الرحیمہ اس کی کیا وجہ ورحکمت ہے بشیر اور نظیر کی یہ بحث ہے اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بشیر اور نظیرہ میں نظیروں اور بشیرہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا بشیروں اور نظیرہ بھی ہے لیکن انذار کا پہلے ذکر مل جاتا ہے انذار کرنے کا نبی کی حصیت جب بیان کی جاتی ہے اس کی شخصیت کا تعرف ہو تو اسے بشیر اور نظیر کی طور پر بھی کہتے ہیں یا بشارت کا ذکر نئی بھی ملتا تو یہ ایک مفروضی پہ سوال مبنی ہے کوئی قائدہ کولی ایسا نہیں قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ جہاں بشارت کو لازماً پہلے رکھا جائے اور انذار کو بعد میں یا بشارت کا ذکر انذار کے ساتھ ضرور کیا جائے ہاں جب نبی کا تعرف کروائے جائے اور بشارت کا بھی ذکر ہو تب بشارت کو پہلے اور انذار کو بعد میں کیا جاتا ہے بشیرم و نظیرہ مگر بعض موقع پر جب مجرم پیش نظر ہوں تو بشارت کا لفظ اڑا دیا جاتا ہے وہاں صرف نظیرہ ہے سمجھیں اور دوسری بات یہ ہے ایک موقع محل کے مطابق بعض افراد سیاق و سواق جہاں وہ بدلتے ہیں سیاق و سواق کے مطابق کہنے چاہیے اس کی تلجیحات بدل جاتی ہیں وہ جو آیت جن کی تلس کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا ہے وہ آیت یہ ہے کہ بہت بڑا ایک بوج ایک اٹھانے والے نے اٹھا لیا ایسی امانت تھی کہ اس کا سب نے انکار کر دیا تھا اس امانت کے جو تقاضیں ہیں وہ پورا کرنے چونکہ اکثریت کے لیے مشکل ہوں گے اس لیے اکثریت سے مضمون اب قلیت کی طرف سے اٹھایا گیا ہے سمجھیں اتنی بڑی امانت ہے جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا اگر فورا ہی دوسرے ایسے پورا کرنے والوں کے ذکر چلتے تو آپ ان میں سے ایک ہو جاتے جو امتیاز کی شان ہے وہ اس میں کسی حد تک کچھ تھوڑی سی کمی آ جاتی یعنی جس حد تک اس کو امتیاز کی شان کو نمائع کرنا چاہیے اس میں فرق پڑتا اس لیے آپ کو سب سے بالا قرار دے کر پہلے آمت الناس کا حال بیان فرمایا ہے اور وہ ہے جو منافقین ہیں جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے شامل ہوئے اور انکار کر دیا کچھ بوجھ اٹھایا کچھ رد کر دیا پھر آخر پہ وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یعنی اپنی کمزونیوں کے باوجود مائل بے اللہ رہتے ہیں وہ مومن اور مومنات ایسے ہیں جن کو ان کا جد دیا جائے گا مقفت کا سلوک کیا جائے گا یہ مختلف حالات اور مختلف مقامات اور سیاق و سبا کے تقاضے ہیں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بشیر اور نظیر بشارت اور انظار کا مضمون ایک اٹھا بیان کیا جائے الگ الگ بیان کیا جائے پہلے کس کو کیا جائے بعد میں کس کو کیا جائے سمجھ گئے